دشمن کے مو پر تماشے رسید کریے گا کہ دیکھ لو کو اٹھا کہ ایت خدید سرد موسم میں ہمارے حوصلے پس نہیں ہوئے ہمیں بدل کر دیا گیا ہم لاشے اٹھاتے رہے مگر ہمارے حوصلے پس نہیں ہوئے آج میں یہ سوال کرتی ہوں کہ آخر ہزارہ پوم کب تک یہ لاشے اٹھاتی رہے گی کیا انسانیت کے علمبردار تنظیموں کو ہمارے اوپر ہوتا یہ ظلم و جبر نظر نہیں آتے انسانیت کے علمبردار تنظیمیں یہاں پر آ کر کیوں خاموشیت سیار کر لیتی ہیں انسانیت کے علمبردار تنظیمیں صرف چند گنے چنے لوگوں کے لئے کیوں آواز اٹھاتی ہے ہمارے لئے اسی فورم پر آواز اٹھانے کے لئے کوئی نہیں یا ہمیں اس قابل بھی سمجھتے نہیں کہ ہمارے لئے آواز اٹھائے یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں یہ کمزور نہیں طاقتور ہے آج میں ایک ہم کا ایک ایک بچہ کڑا ہے اپنے سر کھٹانے کے لئے ذرا سامنے سے تو وار کر کے دیکھو ہم نے پاکستان کی خاطر قربانی دینے سے کبھی تک نہیں کیا ہم پاکستان کا حصہ ہیں ہم بنوچستان کا حصہ ہیں آخر سب تک یہ ظلم ہمارے سپر ہوتا رہے گا انسانیت کے علمبردار تنظیمیں کیوں یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ٹارگیٹ کلی اور گوندم آپوں کے نشانہ آخر ہزارہ برادری ہی کیوں ہے میدان کرگلا میں حسین ابن علی باطل کے سامنے حق کا علمبرد بلند کرتے سجدہ شکر ادا کرتے دنے کو ہی کہ صرف صوب منانے سے کچھ نہیں ہوتا اٹھوکے حمدی جکادے کسی یزید کسر کہ صرف لہو کے عشق سوحانے سے کچھ نہیں ہوتا شکریہ موسیقی 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 بشک ندون دست کی با انها همکارند موسیقی 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 موسیقی